دوستو ایئر ہوسٹس اور فلائٹ اٹینڈنٹ کی جوب ایک ایسی طرح کی جوب ہوتی ہے جسے ہر کوئی کرنا چاہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوب کرنے سے من چاہا پیسہ بھی ملتا ہے اور آپ کو آسمان پر اڑنے کی آجادی بھی ملتی ہے اور یہ تو دنیا کے بہت سے لوگ صرف سپنا ہی دیکھ کے اپنا جیون ختم کر دیتے ہیں دوستو فلائٹ میں سفر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی دوستو کیا آپ کو پتا ہے جس ایئر اٹینڈنٹ کی جوب کو ہم سپنوں کی جوب سمجھتے ہیں اس جوب کو پانے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو کن کن ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے کس طرح کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اس جوب کو پانے کے لیے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے الگ الگ کمپنیز کے ایئر ہوسٹس اور ٹرین کرنے کے طریقوں کے بارے میں جسے جان کر آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ جوب پانے کے لیے اپنی سیلیکشن کے لیے انہیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور یہ بہت سیکریٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور ایسی انٹرسٹنگ نولیجیبل ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں چائنا میں ائر ہوسٹس کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے دوستو چائنا میں ائر ہوسٹس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سندر ہونی چاہیے اور اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی داگ نہیں ہونا چاہیے دوستو جو بھی لڑکی اس پوزیشن کے لیے اپلائی کرتی ہے اس کی ہائٹ منیمم 5.6 انچ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت بھی ہونی چاہیے اگر ایسا ہے تو یہ پوزیشن اسے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اب اس کے بعد اس کی ٹریننگ اور ٹیسٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں سب سے پہلے اسے بیکنی ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے ٹریننگ کے بعد میں لڑکی کو بیکنی میں سیلیکشن پروسس کے لیے بیکنی میں جانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے دوران لڑکی کے باڈی فیٹ کی جانچ کی جاتی ہے اگر لڑکی ایک دم فٹ ہے تو اس کے بعد لڑکی کو چائنہ میں ائر ہوسٹس کی جوب مل جاتی ہے یہی وجہ ہے چائنہ کی ائر اٹینڈنس کسی موڈل سے کم نہیں ہوتی دوستو بات کرتے ہیں چائنہ کی دوسری ائر لائنگ کمپنی کے ائر ہوسٹس سیلیکشن پروسس کے رولز کے بارے میں اور یہ پروسس جاننے کے بعد آپ بہت زیادہ چوک جائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ اس ائر لائنگ کے رولز میں ائر ہوسٹس کو ٹریننگ کے دوران لڑکی کو اس جگہ پر سونا پڑتا ہے جہاں پر پیسنجر کا سمان رکھا جاتا ہے آپ کو شاید پتا ہی ہوگا یہ جگہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب لوگوں کو اس ٹریننگ کے بارے میں پتا چرا تو لوگوں نے اس کا بہت ویروت کیا اور اس کے لیے اس ائر لائنگ والوں نے مافی بھی مانگی اور یہ رول کو بعد میں بند کر دیا گیا ایکچولی میں یہ سب ٹریننگ کے دوران ہوتا ہے بات یہ تھی کہ اس سے ائر ہوسٹس کی مائنڈ پریشر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ائر ہوسٹس کی جوب آسان نہیں ہوتی انہیں بہت ساری کٹن پریستیتی میں خود کو سمالنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیسنجر کو بھی پینک سیچویشن میں سمالنا پڑتا ہے اور اس ٹریننگ کے دوران ائر ہوسٹس کو مائنڈ سے سٹرانگ بنایا جاتا ہے لیکن اب اس طرح کی ٹریننگ بند ہو چکی ہے چلو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں ایک ایسی ائر لائن بھی ہے جو اپنی ائر ہوسٹس کو مارشل آٹس کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں جی ہاں دوستو یہ ائر لائن کا نام ہے تھائی لینڈ ائر لائن کہا جاتا ہے جسے بھی ائر ہوسٹس بننا ہے اسے یہ ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے جب اس چیز کے لیے یہاں کی ائر لائن ایڈمنیسٹریٹرز سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو یہ جان کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی ایڈمنیسٹریٹرز نے بتایا کہ ایسا کرنے سے ائر ہوسٹس کے اندر ایک کانفیڈن پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی سیچویشن میں اپنے آپ کو سروائیو کرنوا سکتی ہیں اور فلائٹ کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اسے بھی آسانی سے سنبھال سکے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بائی چانس کبھی فلائٹ ہائی جیک ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن میں بھی یہ پیسنجرز اور خود کو بچا سکتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اپنے ویچار کمنٹ میں ضرور بتائیں چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ساؤتھ امریکہ کی ایک ائر لائن کمپنی کی طرف جو اپنے ائر ہوسٹس کو اور بھی الگ طرح سے ٹریننگ دیتے ہیں دوستو ساؤتھ امریکہ کی یہ ائر لائن کمپنی اپنی ائر اٹینڈنٹ کو ٹریننگ کے دوران جنگل میں لے کے جاتے ہیں اور ایسے ویسے جنگل میں نہیں ایمازن کے جنگل میں اب ایمازن کیسا جنگل ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس ٹریننگ کے دوران پانچ لوگوں کو پانچ دن کے لئے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے کمپنی یہ بتاتی ہے کہ ان کی زیادہ تر فلائٹ ایمازن کے جنگل کے اوپر سے جاتی ہے اور کبھی کوئی خطرناک حادثہ ہو جائے اور اگر انہیں کبھی سروائیو کرنا پڑے تو یہ ٹریننگ کی وجہ سے وہ آرام سے ایسا کر لیں گی ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ ساتھ پیسنجرز کی جان بچا پائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ان کو سموندر میں بھی سویمنگ سکھائی جاتی ہے بھئی یہ تو پکہ ہے ائر لائنز اپنی ائر اٹینڈنٹ کو آرمی سے کم ٹریننگ نہیں دیتی یہ جوب صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت لڑکیوں کی لگتی ہے لیکن ان کے ٹریننگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی ہی نولیجیبل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں